بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے آمین دوستو اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ان چابیوں کا ہم ذکر کریں گے امید ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ناظرین رزق کے ان سولہ دروازوں میں سے پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا پیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم اللہ پاک کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ پاک اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے یاد رکھئے کہ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچوان دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے ناظرین چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کسرت کرنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح سے دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کرتی ہے ساتوان دروازہ رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتے داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہو آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلہ رحمی کرنا ہے غریبوں کے غم بانٹنا مشکل میں ان کے کام آنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے نوان دروازہ اللہ پاک پر توقل ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک دے گا تو اسے اللہ پاک ضرور دے گا اور جو شخص یقین نہیں کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے اس کے لئے کھولتا جائے گا اکثر لوگوں سے آپ نے ناشکری کے الفاظ سنے ہوں گے کہ بس گزارہ ہی ہے شکر ادا نہیں کرتے ناظرین گیار ہواں دروازہ ہے گھر میں مسکرہ کر داخل ہونا مسکرہ کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھادوں کا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرہ کر سلام کرے دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر والے ان سے ڈر جاتے ہیں ایسے شخص کے رزق میں برکت نہیں ہوتی باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا آپ کے جان پہچان والے لوگوں میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے تو ان کا مشاہدہ ضرور کیجئے گا کہ وہ رزق کے لیے کتنے پریشان ہیں تیرواں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی آپ کوئی بھی کاروبار زندگی کرتے ہیں تو باوضو ہو کر وہ کریں انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت بڑھ جائے گی چودھوان دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے پندھوان دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے بھی رزق بڑھتا ہے سولوان اور آخری دروازہ ہے اللہ پاک سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ